اگر میں مان لوں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے تو خدا بھول بھی سکتا ہے لیکن بھولنا خدا کی صفات میں سے نہیں ہے لکھا ہے قرآن مجید میں سورہ تہام سورہ نمبر 20 آیت نمبر 52 میں کہ خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی نہیں بھولتا اگر خدا نے بھولا تو وہ خدا ہی نہیں رہا اسی لئے قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن قرآن مجید میں لکھا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سب چیزوں پہ قادر ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر اکسو چھے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر اکسو نو سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 294 سورہ علی مران سورہ نمبر تین آیت نمبر انتیس سورہ نہل سورہ نمبر سکسٹین آیت نمبر سیونٹی سیون سورہ فاطر سورہ نمبر پہتیس آیت نمبر ایک میں لکھا ہے فبیشک اللہ سبحانہ وتعالی سب چیزوں پر قادر ہے قرآن میں لکھا ہے سورہ بروج میں سورہ نمبر پچیاسی آیت نمبر سورہ میں اللہ سبحانہ وتعالی جو کچھ چاہتا ہے وہ کرفکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی جو کچھ چاہتا ہے کرفکتا ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کبھی بھی غلط چیز نہیں چاہیں گا جو اس کی صفات کی خلاف ہے اللہ تعالی کبھی بھی نہیں چاہیں گا کہ میں جھوٹ بولوں کہ میں غلطی کروں کہ میں بھول جاؤں کہ میں انسان بنوں اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالی خدا کبھی بھی انسان نہیں بنیں گا یا خبیب القبول اور اسی لئے آپ جب مختلف مذہب کی کتابوں کا متعلق کرتے ہیں صاف طور پہ لکھا ہے ان مذہب کی کتابوں میں کہ خدا ایشور ایک ہے اس کی کوئی پرتیمہ نہیں اس کا کوئی اکس نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی بھت نہیں کوئی مرتی نہیں کوئی سکرپچر نہیں کوئی سٹیچو نہیں اور ہمیں صرف اس خدا اس ایشور کی عبادت کرنا چاہیے اور سارے گرنٹوں میں یہ بھی لکھا ہے قرآن میں لکھا ہے سور بکڑا میں سورہ نمبر دو آیت نمبر اٹھان میں سنمم بکمن اونیون فاؤن آر جیون the deaf the dumb the blind they will never turn to the straight path گنگے بہرے blind کبھی بھی سیدھے راہ پہ نہیں آئیں گے یہی پیغام دورایا گیا ہے بائبل میں گوستل آف میتھیو میں چیپ نمبر تھرٹین تیرہ ورس نمبر تیرہ میں seeing they see not hearing they hear not neither do they understand وہ دیکھنے کے بعد بھی نہیں دیکھتے سننے کے بعد بھی نہیں سنتے وہ کبھی بھی نہیں سمجھیں گے یہ پیغام دورایا گیا ہے رگوید میں کتاب نمبر دس اجھے نمبر سیونٹی ون منترہ نمبر چار میں seeing the words they see not hearing the words they hear not neither will they understand وہ الفاظ کو دیکھ کے بھی نہیں دیکھتے سننے کے بھی نہیں سنتے وہ سیدھے راستے پہ نہیں آئیں گے یہ ساری کتابوں میں یہ سارے مذاہب کے گھنٹوں میں صاف طور پہ لکھا ہے کہ ایشور بھگوان ایک ہے اس کی پتیمہ نہیں ہے پھر بھی لوگ اس خدا کے ساتھ اس ایشور کے ساتھ دوسروں کو شرک کرتے ہیں یہ بہرے جیسے ہیں یہ لوگ گنگے جیسے ہیں لکھا ہے قرآن مجید میں لکھا ہے بائبل میں لکھا ہے رگوید میں اور قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ اسرہ میں سورہ 17 آیت نبیق سو دس میں قلد اللہ عبید الرحمن آئے ماتا دو فلوالعصم والحسنہ کہو آپ اللہ کہو رحمان جو بھی نام پکارو لیکن اس کے نام اچھے ہیں اور وہ نام ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے خود دیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی کئی صفات ہے لیکن ساری صفات سارے نام اچھے نام ہیں اور کئی نام جو امام نے جو تلاوت کی تھی اس تقریر کے پہلے شیخ احمد علی بن عبدالعمن جو امام مزید خوبہ ہے انہیں کئی صفات بیان کیے تھے اور یہ سورہ اسرہ سورہ نمبر سترہ آیت نمبر ایک سو دس کے علاوہ لکھا ہے سورہ عراف میں سورہ نمبر سانت آیت نمبر ایک سو اسی سورہ تہا سورہ نمبر بیس آیت نمبر آٹھ اور سورہ الحشر سورہ نمبر انسٹ چپ نمبر ففٹی نائن آیت نمبر چوبیس میں کہ اللہ تعالیٰ کے نمیانوے نام دیئے گئے الرحمان الرحیم الرحیم الرحمت والا کرم والا حاکم اور سب سے ہنچ ہے اللہ ہم مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عربی لفظ اللہ سے پکاننا کی پسند کرتے ہم مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عربی لفظ اللہ سے پکاننا پسند کرتے کیونکہ یہ عربی لفظ اللہ یونیک ہے ہٹکے ہے الگ ہے اس میں کوئی انسان ملاوٹ نہیں کر سکتا باقی جتنے اللہ کے جو ترجمے ہیں اس میں انسان ملاوٹ کر سکتا مثال کے طور پر انگریزی میں کہتے ہیں گوڈ گوڈ کو اگر جوڑے ایس ہو جاتا ہے گوڈ یعنی ہو سے خدا اسلام میں اللہ کی جمع نہیں ہے کل ہو اللہ ہو ہت کہو کہ اللہ ایک ہے ہم گوڈ کو جب جوڑتے ہیں ڈی ای ایس ہو جاتا ہے گوڈس یعنی مونس خدا اللہ اللہ سبانہ اللہ کا کوئی جنس نہیں اللہ is a unique word الائدہ ہے ہٹ کے ہے جب ہم گوڈ کو جھوڑتے ہیں فادر ہو جاتا ہے گوڈ فادر وہ میرا گوڈ فادر ہے وہ میرا آقا ہے وہ میرا پالنے والا ہے ہم کہتے ہیں he is my گوڈ فادر اسلام میں اللہ فادر اللہ ابا جیسا کوئی لفظ نہیں ہم جب گوڈ کو جھوڑتے ہیں مدر ہو جاتا ہے گوڈ مدر اللہ مدر اللہ امی جیسا کوئی لفظ نہیں اللہ ایک ہر لفظ ہے unique آگے لگاتے ہیں ٹن ہو جاتا ہے ٹن گوڈ مطلب fake گوڈ اسلام میں ٹن اللہ جیسی کوئی چیز نہیں اسی لئے ہم مسلمان اللہ کو عربی لفظ اللہ سے پکان نہ پسند کرتے ہیں اور جتنے بھی ترجمے ہیں وہ صحیح ترجمے نہیں مثال کے طور پہ اردن ہوتا ہے خدا خدا ہو جاتا ہے خدا ہو ہندی میں کریں گے دیو ہو جاتا ہے دیوی دیوتا عشور ہو جاتا پرمیشور میں کہتا ہم مسلمان اللہ کو عربی لفظ اللہ سے پکان نہ پسند کرتے لیکن جب کوئی مسلمان گیر مسلمان سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور وہ گیر مسلمان اللہ کے بارے میں نہیں جانتا ہے اور جب آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں انگریزی میں گوڈ یا اردو میں خدا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گوڈ یا خدا یا ایشور اللہ سبحانہ وطالہ کا صحیح ترجمہ نہیں ہے لیکن دعوتی میدان میں جب گیر مسلمان سے بات کر رہے جس طریقے سے میں آج تخریر میں خدا کہہ رہا ہوں گوڈ کہہ رہا ہوں تو دعوتی کام کے لیے چل جائے گا لیکن پھر بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ گوڈ خدا ایشور اللہ کا صحیح ترجمہ نہیں ہے